آگے پڑھیں کراچی میں نیو سبزی بندی کے قریب ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک شخص جام بھاک ہو گیا سپر ہائیوے پر ڈکیتوں کے خلاف آرکیوں اور علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے مظاہری نے سپر ہائیوے کے دونوں ٹریک بلوک کر دیئے ٹریفک کی روانی موتل ہو گئی ہے کراچی میں نیو سبزی بندی کے قریب ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک شخص جام بھاک ہو گیا ہے واسک محمد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں جی واسک محمد دیکھیں کراچی شہر میں ڈکیتی و رسمی کی واردتوں پر پہنچ چکی ہیں اب تک کراچی گندر جو ہے اٹھتر افات روان سال گندر جو ہے جہاں باک ہو چکے ہیں آج بھی صبح ایک آرپی جو ہے وہ جا رہا تھا کہ ملزمان نے اسے لوٹما کری ملزمان کی فائنس نے جو ہے تقریبا 30 سالہ تاج محمد نامی شرک جو ہے جہاں باک ہو گئے جبکہ 45 سالہ اویے زخمی ہو گیا اس کے بعد آرپیوں نے وہاں کے دکھنداروں نے اور علاقہ مکینوں نے سپر ہائیوے بند کر دی وہاں پر ٹیر جلا کے رکارٹر کھڑی کر دی جس کی ویاسے کراچی سے اندروں سے جانے آنے والی جو ہے مکمت طور پر موتی لوگ ہوئی ہے اور وہاں پہ لوگ کا کہنا یہی ہے کہ یہ آئے دن ڈھکیتی ردنے کی واضحاتے میں بڑھتی جا رہی ہیں پولیس بیائے ملزمان کو پکڑنے کے بجائے دکھنداروں کو اور عورتوں بھی تنک کرتی ہے اور آج بھی یہی ایسا واقع پیش آیا ہے اور ان کو کہنا یہ ہے کہ ہم جب تک اعتیار جائے رکھیں گے اور جب تک ملزمان گستان نہیں ہوتے آج جو واقعہ ہوا ہے تاج محمد کے ساتھ وہاں پہ تک میں دو موٹھا کے پر چار ملزمان آئے تھے جنہوں نے لوٹ بہا کے دوران جو ہے تاج محمد کو سر پہ گولی مارک قتل کر دیا اور جس کے ایک شخص کو جو ہے جس کی ایج ہے فورٹی فائف اس کو جو ہے دخمی کر دیا اس کے بعد جو ہے آرکی وہاں پہ جو ہے تاجی دادی وہاں پہ جو ہے سرا پہ اتی 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 جو کوئی انہوں نے جو ہے آن سڑک بن کر دی پولیس ان سے مضاقہ کرنے کی کوش کر رہی ہے پر وہاں کے جو مضاہین ہیں ان کا کہنا یہی ہے ہم جب تک مضاہرہ ختم نہیں کریں گے جب تک ملزمان کو آپ گفتاد نہیں کریں گے